اسلام علیکم علیکم السلام آپ سے ایک سوال پوچھنے کی گزارش کرنا چاہ رہا تھا یہ اکثر یہاں جانوروں کے اندر دیکھا ہے کہ گلے میں ایک گھنٹی سی باندھی بھی ہے اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں جب آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا اندازہ تو نہیں کہ یہ کسی میزک میں ساز میں یا ساؤنڈ کے اندر آتا ہو وہ جانور کے گلے میں اگر اس نیہ سے گھنٹی باندھی ہے کہ کوئی رسی کھول کے اس کو چلتا بنے تو اس کی ٹن 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 آواز آتی ہو تو پتہ چل جائے کہ وہ چوری ہو گیا اور چور لے کر جا رہا ہے اس کو تو اس مقصد کے لیے تو جائز ہے گھنٹی باندھنا ورنہ اجازت نہیں فقاہ کرام نے صرف اسی کی اجازت دی کہ کوئی چور وغیرہ کھول کر لے کر بھاگے گا تو پتہ چل جائے گا گھنٹی ٹن 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 بجی کھولے گا تو جانور ہلے گا جھولے گا تو گھنٹی بجے گی نا تو وہ مالک چوکر نہ ہو جائے گا اس نیہ سے باندھ سکتے ہیں بیسے جائز نہیں ہے گھنٹی باندھنا جائز نہیں ہے گھنٹی باندھنا